بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام پروگرامز دے دیں وہ تمام راستے بتا دیں جس کے ذریعے آپ لوگ اپنے لیے بیرونی ملک جوب لے سکتے ہیں امیگریشن کروا سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے پلاننگز ہیں ان کو آپ کر سکیں اس پر میں نے کہا تھا لاس ویڈیو میں کہ مجھے یاد لائیے گا اپنے مجھے یاد لائیا کہ مجھے ریڈ سیل کے پر بات کرنی ہے ریڈ سیل پروگرام جو ہے وہ کینیڈا کے پاتھوے ہے کینیڈا جانے کے لیے ایک پاتھوے ہے وہاں پر ریگولیڈیڈ کام بھی ہوتے ہیں ان ریگولیڈیڈ کام بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ جو چیز ہے یہ ہے تو ریگولیڈیڈ کے لیے مگر میں اس کو مرش کر دوں گا آگے جا کے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ آپ کیسے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ ریڈ سیل کی ریگسٹریشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے آپ نے کیسے کرنی ہے کیونکہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو لوگ وہاں بیٹھے میں ہیں جو پاکستان میں بیٹھے میں ہیں یا کینیڈا سے باہر ہیں انہوں نے کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو اینڈ میں پورا دے دوں گا کہ آپ نے کہاں کہاں رابطہ کرنا ہے اور اس کی فیز کیا ہے آپ کو کون کونسے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں آپ کو کیا چیز آپ کا ہومورک ہوگا وہ تمام چیزیں بتاؤں گا اور اپلیکیشن پروسیس جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ کو میں پورا کروا دوں گا تمام چیزیں کروا دوں گا آپ اس کو سمجھ لیجیے گا آپ پہلی بات سمجھ لیجیے گا کہ جو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں یہ معلومات افیشل ہے اور اس کو آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اس کو آپ لے سکتے ہیں red seal.ca red seal.ca اور آپ سکرین کے اوپر اس کو دیکھ لیں گے آپ کو میں پورا یہ چلا کے دکھا دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہاں پر آپ کو تمام معلومات میں جتنا کر سکا بتاؤں گا فل ویب سیٹ نہیں بتا سکتا آپ کو میں تو آپ سمجھ جائیں گے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ regulated کاموں کے لیے ہے اب regulated کام جو ہے یہاں پر بہت سارے ہیں اور یہاں پر آپ جو red seal پروگرام ہے اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت سارے پروگرامز کھل جائیں گے اب یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں یعنی فر ایکزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر میں نے red seal.ca کھولا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے alphabetically کہ آپ کس کام میں ہیں یعنی فر ایکزامپل آپ agriculture equipment technician ہیں آپ auto body and collision کے ہیں آپ automotive service technician ہیں آپ baker ہیں یعنی جو بیکری میں چیزیں بناتے ہیں وہ ہیں آپ کیا ہیں آپ cook ہیں آپ کھانا پکاتے ہیں کوئی بھی کھانا پکاتے ہیں آپ وہ ہیں electric motor system technician ہیں hair stylist ہیں جو لوگ بال کاٹتے ہیں آپ کیا ہیں یہ اپنے آپ کو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے iron worker ہیں جو بھی ہیں آپ یہاں پر اپنے آپ کو دیکھ لیجئے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وہ occupations ہیں جن کے لیے آپ کو red seal کا exam clear کرنا ہوتا ہے اور آپ نے پاکستان سے کیسے apply کرنا ہے ہم نے اس کے پر بات کرنی ہے یہ trades آپ سمجھ گئے آپ نے دیکھ لیے اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر کرنا کیا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے چاہیے کہ آپ red seal exam جو ہے وہ آپ دیں گے آپ دیں گے کیسے آپ سب سے پہلے تو اپنے interest کا اظہار کریں گے اور interest کا اظہار کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کی ایک certain fees ہوتی ہے کہ وہ آپ پے کریں گے اور اس سے آپ کی eligibility جو ہے وہ سامنے آئے گی یعنی کہ آپ کی جو eligibility ہے registered اس میں پورا طریقے دیا ہوئے کیا کرنا ہے آپ نے register for your red seal examination how to register آپ کی سب سے پہلے eligibility check ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی eligibility concern office ہی check کریں تو آپ نے اپنی پوری profile کا complete کرنی ہے تمام documents attach کرنے ہے اکھٹے کرنے ہے اور اس کو آپ نے normal طریقے سے process نہیں کرنا یعنی کہ جو red seal کا official website official site ہے جہاں پر registration online ہو رہی ہے وہاں آپ نے نہیں کرنی آپ کو میں آخری میں دکھا دوں گا کہ آپ نے کن کن addresses کے اوپر جتنے بھی صوبے ہیں ان کا اپنا address ہوتا ہے اپنا لنک ہوتا ہے اپنی website ہوتی ہے تو آپ نے جہاں پر بھی interest رکھا ہے اس حساب سے آپ نے کرنا ہے eligibility کے لیے دو طریقے آپ کے پاس ہیں ایک اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا office eligibility check کریں جس کو assessment کہتے ہیں تو ہمارا office assessment کر سکتا ہے اس کے لیے آپ اپنا صرف یہ کہہ سکتے ہیں information کے لیے ویڈیو کو غورز دہا کریں جو قصر رہ جائے وہ آپ redseal.ca سے پوری کر لیں یا ان link سے پورے کر لی کریں جو ہم آپ پور ویڈیو دیتے ہیں کاؤنڈر پہ آکے آپ بولیں گے مجھے یہ کام کرنا ہے آپ ان کو بولیں گے مجھے redseal کی معلومات چاہیے مجھے information چاہیے مجھے guide کر دیں advice کر دیں سمجھا دیں یہ سب کیا ہے تو وہ نہیں کرتے پھر آپ نراز ہو جاتے ہیں بات اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ وہاں پر نئی بات کھول کے بیٹھ جاتے ہیں شروع سے بتائیں ریڈ تو اس کی لئے جو ہے پر ریشتر ہو سکتے ہیں اگر آپ نکال دیتے ہیں سائٹ پر کر دیتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کیا کریں گے نمبر ون آپ کم ایک سو بیز دولر جو ہے جو آپ نے پی کرنی ہے اپنی الیجیبیلیٹ چک کرنی کیلئے تو کہ آپ کو دیں گے ویز آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کو ویز ویز کے لئے اپرو لیٹر آئے گا اور اپ ویز ویز اپلائے ہوگا اور آپ فلائے کرتے ہیں کینیڈا کے لئے کیونکہ آپ پر اگزیم دینا ہے جہاں اپنے اگزیم دینا ہے تو وہ کے لئے ایڈریس ان کا فیکس نمبر ان کا ڈریکٹ کانٹیکٹ دیا ہوا ہے جو ان کی ویب سائیڈ ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں اس کو سرچ کر سکتے بریٹش کولمبیا ہے نیو برنس ویگ کا ایڈریس ہے منیٹوو کا ہے نیو فون آئرنلینڈ کا ہے لیویڈور نورت ٹیریٹری اس کا بھی نا دے دیا گیا ہے تمام کا ہے جس کا مرضی آپ لے لیجئے آپ تمام ایڈریس دیے گئے ہیں یہ وہ آفیس ہیں کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ پلیز انکلووڈ ایمیل آپ جو اگر ایمیل کر رہے ہیں تو یور نیم یور ایمیل ایڈریس یور فون نمبر سمری اس ملو ٹائپ آف ورک آئی وڈ لائک تو آئی سی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آپ ملو بھیجتے رہے ہیں تو ان معلومات ان فور اگر آپ البرٹا کو ٹرگٹ کرتے ہیں تو آپ البرٹا کو یہاں پر ڈیریکٹ کونٹیکٹ ہے یہاں پر کر لیجئے تو آپ آپ کا تعلق سرپ البرٹا سے ہوگا یہاں پر ایک بات ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ it's not necessary کہ آپ ایک ایسے صبح میں ٹرائے کر رہے یا ٹائم کریں آپ ملٹیپل میں ٹائم کر سکتے ہو مگر آپ کو انڈویجولی آپ کو یہ کام کرنا ہے یہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پورا ایڈریس تمام چیزیں آپ کو دے دی گئی ہیں اس کے ویب سائٹ دے دی گئی ہے البرٹا کی فشل ویب سائٹ ہے پورا طریقہ ہر چیز ہر چیز کا آپ کو یہاں مل جائے گا آپ کو کوئی confusion نہیں ہونی چاہیئے آپ کو پڑھنے کیلئے مل جائے گا آپ کو confusion ہوتی ہے تو آپ البرٹا کو کال ملا لیں انہوں نے کہا کہ tool free in North America اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے number outside North America کے number اور تمام لوگ جو وہاں اندر ہیں اور جو لوگ باہر ہیں جن لوگ کے پاس یہ دیکھیں سب number دیئے گئے ہیں تمام چیزیں ہیں تو اگر آپ کو بات کرنی ہے exclusively کسی ایک صبح کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر number دیئے گئے ہیں یہاں پر تمام چیزیں ہیں اور ہر صبح کا اپنا اپنا number addresses phone number fax direct email contact سب دے دیا گیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی پوری profile بنائیے اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ submit کر دیجئے email کر دیجئے courier کر دیجئے اور اس کے بعد جو ہے wait کیجئے کہ کون سے صبح آپ کو میرا تو میرے ڈیوائز یہ ہے کہ آپ تمام ہی کر دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں کہاں سے response آتا ہے جہاں سے response آئے گا approval letter دے گا approval letter آئے گا تو you will travel to Canada وہاں پر ایک بات دیکھیں دماغ میں رکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی for example اگر میں وہاں پر fail ہو گیا کیونکہ اب exam ہوگا اگر میں fail ہوگا تو کیا ہوگا fail ہو گئے تو آپ دوسرا attempt کر لیں دوسرا تیسرا attempt کر لیں تیسرا چہتا چار attempt آپ کر سکتے ہیں number one چار attempt میں بھی کرا فیل ہو رہے ہیں تو ابھی کوئی خطر کی بات نہیں ہے آپ کو چھے مہنے کا ویزا ملا ہوا ہے چھے مہنے کا ویزا ملا ہوا ہے تو آپ جو ہے کینیڈا کے اندر regulated کام میں اگر آپ نہیں جا پا رہے ہیں for example آپ hair stylist ہیں یا آپ welder ہیں پلمبر ہیں جو کی cook ہیں اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس regulated کے اندر مت جائیں simple سی بات یہ ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی کونسے occupations ہیں یہی سے list لے کے جائیں ہم سے بات کر لیں ہم آپ کو عطا دیں گے کہ یہ list ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اپنے جیب میں رکھیں اپنے بیگ میں رکھیں اپنے موبائل میں رکھیں کہ یہ unregulated ہیں یعنی کہ وہ کام جس کے اندر آپ کو یہ red seal نہیں چاہیے تو پھر آپ وہاں پر dishwasher کو مثال دے رہا ہوں dishwasher کو نہیں چاہیے ایک مثال دے رہا ہوں ایسی طرح ہزاروں کام ہیں جس میں نہیں چاہیے تو آپ وہاں پر اپنے آپ کو ازمانہ شروع کر دیں اگر آپ red seal کو پاس کرتے ہیں first میں second میں third میں مگر اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ unregulated اندر اپنی job سرچ کر کے اپنے آپ کو work visa لوا سکتے ہیں اور اس work visa کے بعد آپ اپنے further کام نکال سکتے ہیں ایک آخری میں بات بولوں گا یاد رکھیے گا کہ کینیڈا پہنچ جائے تو اس کے بعد کام بہت ہے سمپل سی بات یہ ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک مشورتن بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کینیڈا پہنچ جاتے ہیں تو یہ من سوچ گئے کہ وہاں پہ کام نہیں کام بہت ہے کام امریکہ میں بہت ہے کام ہر جگہ بہت ہے اب کرنے والے وہاں پہ ہوں تو اور پھر unregulated کام جو ہے normally local کرتے بھی نہیں ہیں وہاں پہ کام پھر بہت ہے یہ اس کاموں کے اندر تو اگزام لوگ دے رہے ہوں گے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن ان کاموں میں نہیں ہوتے تو آپ لوگ اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو سے information لے لیا کریں اور ان کے جو links ہوتے ہیں اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر بھی وہاں سے اپنے وہ کر لیا کریں تشفیح کر لیا کریں ہمارا جو office ہے وہ interested ہوتا ہے کام کرنے میں information کے لیے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر معلومات دے دی گئی ہیں تو آپ سے درخواست گزارش request یہ ہے کہ معلومات کا صحیح کر لیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ hello whatsapp کے اندر آپ جو کرتے ہیں whatsapp call allow نہیں ہے number one اور whatsapp میں جو آپ کرتے ہو calls والاؤ نہیں ہے اور whatsapp میں message کرتے ہو تو پھر wait کیا کرو تقریبا تقریبا دو تین دن بھی wait کرنا پڑ سکتا آپ کو wait کیا کروں گی کہ وہاں پر ہزاروں message آ رہے ہوتے ہیں اور انہی کو reply کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم call نہیں لیتے whatsapp کے اوپر call کے لیے number دیئے گئے ہیں صبح 11 سے شام 5 پھر call کر لیا کرو call نہ لگے phone بند ملے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں کوئی بڑی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی delegation آیا ہوتا ہے کوئی یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر phone بند کر دی جاتے ہیں کیونکہ staff ان کو دیکھے گا جو بہار سے آیا ہوتا ہے تو اس time phone بند ہوتا ہے فون بند ہے یہ تو fraud ہو رہا ہے fraud راڈ نہیں ہے delegation بیٹھا ہوتا ہے delegation مناسب نہیں ہے کہ delegation بیٹھا ہوا اور آپ phone پر جو ہے گپش اب لگا رہے ہوں باتے کر رہے ہوں کہ ہاں جی کیا scene ہے یہ scene چلتے رہیں گے یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے کیوری کبھی ختم نہیں ہوگی وہ ہم کو معلوم ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو timing ہے اگر آپ کا call ہی لگ رہی ہے تو آپ message drop کر دیں آپ کو جواب ضرور آئے گا it will take time یہ ہماری مجبوری ہے اور یہ کیوری کی pressure ہے جو لیٹ آتا ہے جواب کیونکہ ہزاروں جواب آتے ہیں تو ہم ترتیب سے دیتے ہیں لیکن hello high نہیں سیدھا کیوری کریں آپ کی طبعیت کیسی ہے ہماری طبعیت جیسی بھی ہے ہماری طبعیت ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہیں سب آپ صرف اور صرف کیوری کریں کیوری کریں آپ نے سوال direct سوال کریں ٹھیک ہے نا آپ کی محبتیں ہمیں ویسی مل رہی ہوتی ہیں آپ جو چینل پر آکے like کر دیتے ہیں پیار کر دیتے ہیں سب کچھ کر دیتے ہیں آپ کی محبتیں وہاں مل جاتی ہیں باقی جو حال چالیں آپ کیا وٹس اپ پر کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہمارے لئے possible نہیں ہے کہ وہاں پر بھی ہم کریں کام تو اس لئے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی main جو آپ کا concern ہے اس کو address کر لیں تاکہ آپ کا چام جو آپ ہو جلدی ہو جائے آپ کا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ